بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محلیل سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج جو کہانی میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں تھوڑی سی تلخ بھی ہے بلکہ اچھی خاصی تلخ ہے اور تھوڑی سی بول گفتگو بھی ہے بول گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مقصد آپ کو کچھ انفرمیشن امپارٹ کرنا ہے ایسی تفصیلات جس کو ہمارے معاشرے میں ڈسکس کرتے ہوئے بہت اس میں کباہت محسوس ہوتی ہے اور اس کے اوپر بہت کا گھن لگائی جاتی ہے اس بارے میں آج میں آپ کو کچھ بتاؤں گی ہمارے اردکت بہت سی ایسی کہانیاں بچی ہیں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں اخباروں میں ریپورٹ ہوتا ہے کہ نومولود بچوں کو کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیا جاتا ہے جگہ جگہ آپ کو بچے جو ہے تھنڈی برف میں کہوں گی برفیلی شاموں میں بچوں کی جو کپڑے میں لپٹی بھی بوڈیز جو ہے وہ ملتی ہیں اور وہ آخری سانسے اس سے گرنے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ زندہ ہوتے ہیں آخری لمحے تک وہ آخری سانسے لگتے ہیں وہ ان کی تانگ یا بازو کھا جاتا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ایسے میں ایدی صاحب نے ایک بڑا ہی زبدست کام کیا بیگم بلکیس نے پنگورا جو ہے جھولا میں یہ سے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کی اگر کوئی ایسے پرابلمز ہیں اور یہ صرف وہ بچے نہیں ہیں جو ناجائز بچے ہیں بلکہ یہ وہ بچے بھی ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں زیادہ ہو گئیں جن کے گھر میں اولاد جو ہے وہ قابل نہیں ہیں مازور ہے اس طرح کی اولاد کو بھی مار دیا جاتا ہے یقین مانی ہے پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا ہے یہ قتل ہے گناہ کبیرہ ہے خدا کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اس کا بہترین طریقہ جو اگر کسی کی ایسی مجبوری بن ہی جاتی ہے تو میں آپ کو بتائے دوں ایدی صاحب نے بقاعدہ طور پر جھولے لگائے ایدی سینٹر کے باہر جس میں لکھا کہ قتل مت کیجئے یہاں پر ڈال دیجئے پنگورے میں لوگ بچوں کو ڈال کر جانا شروع ہوئے اور پھر ایسی ایسی سٹوریز سامنے آئیں جب میں نے کچھ بچیوں کی کہانیاں سنی جس میں ان کو ذاتر جو اس طرح کے بچے ان کو بیرون ملک سے آنے والے میاں بیوی جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیتے تھے کیونکہ وہاں پر تو اس طرح کے بچوں کے اوپر سوال نہیں اٹھائے جاتے لیکن یہاں پاکستان میں بڑا ایک ظالمانہ سروائیہ ہے کہ گناہ کرے کوئی اور بھکتے کوئی اور گناہگار ماباپ اور قصوروات جو ہے بچوں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناجائز یا علم آف کرے حرام کا اقنام لگا دیا جاتا ہے جبکہ غلط تو وہ ماباپ تھے غلط تو وہ لوگ تھے لیکن پھر ان بچوں کو جس طرح سے یہاں پر کوئی ایڈاپٹ نہیں کرتا تو پھر بہت سے لوگوں نے باہر سے آکے جب ایڈاپٹ کرنا شروع کیا تو ایڈی صاحب اور ان کی بیگم کو بہت سے سوالات کے جوابات دینے پڑے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا لوگوں نے کہا کہ یہ غلط کاموں کو پروموت کر رہے ہیں اس تقوار وہ تو زندگیاں بچا رہے تھے وہ تو لوگوں کی زندگیاں بچا رہے تھے لوگوں کو باز آنا چاہیے وہ کام کسی اور کا ہے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا انسانیت کی خدمت جو وہ کرتے تھے ہمیشہ سے جو کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اگر کوئی ایسی اولاد ہے چاہے وہ ناجائز ہے چاہے وہ بیٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں یا پھر کوئی ایسی اولاد جو معذور ہے جس کو آپ خدا نہ خاصتہ کبھی مارنے کا بھی سوچتے ہیں تو اللہ کے لیے پلیز اس پنگورے میں ڈال جائیے گا دوستگر لوگوں نے کہا جی یہ بیرون ملک لوگوں کو دینے پتہ نہیں ان بچوں کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہوگا جبکہ وہاں کے ایڈاپشن رولز جو میں آپ کو بتاؤں بہت سٹرونگ ہیں وہاں پرستہ کے بچے جب جاتے ہیں تو ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کچھ فیملیز ریسنٹ ہی اپنے بچوں کو لے کر یہاں ہی انہوں نے آکے وہ پنگورے بچوں کو دکھائے اپنے بچوں کو وہاں پہ یہ سینس ہے کہ بچے اس چیز کو ایکسپ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے آکے ان کو بیگم بلکیز سے بھی ملوایا تھا جب بیگم بلکیز زندہ تھی اور انہوں نے ان کو آکے بتایا اور دکھایا وہ بچے جو ہے بیگم بلکیز سے اتنی محبت کرتے ہیں میں کئی بچوں کو میں جانتی ہو جو اب جوان ہو گئی ہیں اور وہ بیگم بلکیز سے آکے ایسے ملتی تھی جیسے وہ ان کی اپنی ماں ہو سگی ماں ہو تو یہ ایک بڑا خوبصورت کام شروع کیا تھا تو خدا کے لیے اب میں آپ کو جو سٹوری بتانے جا رہی ہوں یہ ایک لڑکی ہے ایک تینیجر لڑکی ہے پندرہ سال کی تھی اور پندرہ سال کی عمر میں کچھ ایسا ہوا کہ غلط کچھ کمپنیز کی وجہ سے کچھ کالیج کی فرینز کی وجہ سے کچھ سکول کی فرینز کی وجہ سے غلط کمپنی میں پڑ گئے اور اس غلط کمپنی کی وجہ سے وہ جو بچی ہے وہ پریگنٹ ہو گئی اور پریگنٹ ہونے کے بعد اس لڑکی نے کیا کیا اس کی ماں تک کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اسی کی چھت کے نیچے کیا اور والدین جو ہے بڑے غور سے اس بات کو سنیے یہ برطانیہ میں ایک نومل لڑکی تھی اور اس نے اپنے بچے کو گھر میں کے لیے جنم کیا اور چند گھنٹوں کے بعد اس بچے کے ساتھ اس نے کیا کیا یہ جو بچی ہے اس کے عمر جو ہے پندرہ سال تھی خود بھی کم ہوا رہا ہے اور اب اس لڑکی کے خلاف وقاعدہ توپک کیونکہ یہ مائنرز کا کیس تھا اور جو ورسسٹ کراؤنڈ کوٹ ہے اس میں جب مقدمے کی سماعت ہوئی تو جج کہتے ہیں کہ میرے لئے بڑا ہی مشکل تھا کہ میں اس کا کیا فیصلہ کروں کہ ایک طرف ایک معصوم جانتی اور دوسری طرف لڑکی بھی جو ہے وہ کم عمر تھی اس میں جو جج تھی اس نے جب سنا تو اس نے وہاں پر رونا شروع کر دیا کہ اس بچی نے اس بچے کے ساتھ کیا کہ اس کو مارنے کے لئے اپنی ماں سے چھپانے کے لئے کیونکہ اس کا کیتھولک فرقے سے تعلق تھا اور فیملی جو ہے انلائک جیسا کہ ہم دیکھنے برطانیہ میں ایک کس طرح کا معاشرہ ہے کہ اس طرح کی چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا ان کی فیملی کا چرچ سے بڑا قریبی تعلق تھا اور اس فیملی کے اندر مذہبی تعلیمات کو بہت زیادہ observe کیا جاتا تھا اور ایسے میں اس بچے کا pregnant ہونا اس کے والدین کے لئے بلکہ ہی unacceptable ہوتا اور اس کو پتا تھا کہ میرے گھر کا یہ محول ہے اس لئے اس نے اپنے ماں سے چھپانے کی کوشش کی اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے اپنے ہی گھر میں اس بچے کو جنم دیا لیکن اس بچے کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا اس کی جو والدہ ہے انہوں نے اکلے صبح کوڑی دان سے اس بچے کی لاش مل دی ہے اور اس نے سونے سے پہلے دروازے پر اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کی والدہ نے جب یہ اس کی بسیکلی اس کی والدہ کو نہیں معلوم تھا حیرت انگیز بات ہے اس کی والدہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہوا اس نے پولس کو کال کی اور بعد میں ہسپٹل میں اس نو مل لڑکی نے کہا کہ اس نے اپنی والدہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کیا ہوا ہے وہ کہتی کو نہیں جانتی تھی کہ وہ پریگنٹ ہے بچہ حرکت نہیں کر رہا تھا اور جب وہ پیدا ہوا تو اس نے شور نہیں مچایا تھا ہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ بچہ چند گھنٹوں تک زندہ رہا اس نے سانس نہیں ہو اور پھر رونا بھی شروع کیا ہو تو اب یہ لڑکی جو ہے یہ کہتی ہے کہ میں نے بچے کا مو اور گلا ساف کرنے کے لیے روی کا استعمال کیا تھا اور اس کی کھوپڑی جو ہے بچے کی ٹوٹی بھی تھی اب پروسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے سر پر ایسی چوٹے ہیں ایسی چوٹے ہیں اس بچے کے سر پر جیسے کوئی بڑا دھچکا جیسے کار کا کوئی حادثہ ہو وہ اس کے ساتھ پیش آیا ہو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو بچی اس کا خاندان کافی مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا اور اس صورتحال کی وجہ سے اس لڑکی نے جو ہے اپنے ماں باپ کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کے گھر کا محول کچھ اس طرح کا تھا چل رہی تھی میو نے اپنی گواہی میں یہ بتایا یہ لڑکی کا نام ہے میو وہ کہتی ہے کہ اس نے تیرہ سال کے عمر میں اس کا تعلق کچھ پیدا ہوا اور اس کے بعد چونکہ اس کے گھر کے لوگ جو ہے ان کی تھوٹس جو ہیں بہت ہی مختلف تھیں اور وہ ان سے ڈر بھی رہی تھی بہت زیر محفوظ محفوظ کر رہی تھی اب میو کی جو ذہنی حالت ہے اس کے بارے میں بھی پہلے کہا گیا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر یہ پروو ہوا کہ اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہے اس کی یاد داشت بھی ٹھیک ہے اور ایک بڑی جیوری بنائے گئے جس میں پانچ مرد اور ساتھ عورتیں تھی اور اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس لڑکی نے پھر فائنلی بتایا کہ اس نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد کس طرح سے مارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے اس بچے کے چند گھنٹوں کے زندہ رہا تھا اور اس بچے کے موں میں اور اس کی ناک میں روٹی کے ٹکڑے تھونس دیئے تھے تاکہ وہ سانس نہ لے سکے اور اس کے بعد اس نے بچے کو مرنے کے بعد اس کو کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا اگلی صبح اس کی ماں جب کچھرے کے ڈبے میں کچھرہ پھینکنے گئی تو اس کو وہاں پر بچہ جو ہے اس حالت میں مروا ملا وہ پریشان ہو گیا اس نے پولس کو کھون کیا پولس نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو گھر کے جو سارا سراغ تھا تانے بانے جو ہے اس خاتون کے گھر تک جا ملے اور پھر اس کے بعد جب اس بچی سے سوال جواب کیا گیا اور اس کا پیزار سی بات ہے میڈیکل بھی ہوا تو پھر یہ تمام چیزیں سامنے آئیں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ نوزائدہ بچے کی موت جو ہے اس کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد اس ماں کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا جبکہ وہ ماں خود بھی پندرہ سال کی ہے اور چونکہ اس نے کس طرح سے یہ سارا پوسیجر جو ہے اس کو گزارا ہوا ایک لمبی کہانی ہے جو اس نے بیان کی پھر عدالت میں کہ کس طرح سے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی کس طرح سے اس نے کوئی دوائیاں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پائنلی اس نے جب اس بچے کو جنم دیا تو اس نے اپنے ہی بچے کو قتل کرنے کا انتخاب کیا اور اس کے جسم کو چھپانے کا انتخاب کیا اور اس کا ایک خاندان تھا جو اس کے مدد کر سکتا تھا لیکن وہ اپنے خاندان کو بتانے سے ڈڑتی تھی یہاں پہ یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہانی بے شک ہمارے ملک ہی نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں بہت سے ایسے واقعات ہیں آئے روز کچھے کے ڈبوں میں ملنے والی لاشوں کا یا بچوں کا ذکر ہوتا ہے پنگوڑے میں بچوں کے نزادہ بچوں کو چھوڑا جاتا ہے گھروں کے دروازوں پر بچوں کو چھوڑا جاتا ہے اس طرح کے واقعات جو ہے یہ سب کچھ جب سامنے آتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے خدا کے لئے ان بچوں کے ساتھ ظلم جاتی نہ کریں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں کیونکہ غلطی بہت حد تک مہباب کی ہے مقصد بتانے کا آپ کو ایدی ہوم کے وہ جھولے ہیں جو میں چاہتی ہوں خدا کے لئے آپ لوگوں کو بھی بتائیے ایک نولیج امپارٹ کیجئے یہ جھولے موجود ہیں ایسے بچوں کو جو انوانٹڈ ہیں ان کو وہاں پہ چھوڑیے کیونکہ ان کو جینے کا حق ہے شاید آپ کو جینے کا حق نہیں ہے اجازت دیجئے گا بہت خیالت کیے گا اللہ حافظ